موسیقی 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 اس کا اثر اس کے جسم پر نمودار ہو جاتا ہے جب آپ تصور میں ریلیکس کرنے والی چیزیں دیکھیں گے اور ساؤنڈ ایفیکٹس کے ذریعے سنیں گے تو آپ کا جسم سٹریس سے آزاد ہو جائے گا اور آپ اپنے اندر بھرپور دوانائی محسوس کریں گے آپ چاہیں تو دونوں مشکے اکٹھی کر سکتے ہیں اور اگر مرضی ہو تو الگ الگ بھی کر سکتے ہیں خدا آپ کا حامی و ناصر ہو مزید معلومات کے لیے آپ ڈاکٹر حارس برکی کو فون نمبر 03-00-421-4795 یا 0333-470-1061 پر دوبیہ دو بجے سے رات بارہ بجے تک کال کر سکتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں ان مشکوں کی طرف جو آپ کی خدمت میں ڈاکٹر فروغ محمود پیش کر رہے ہیں اس ایکسرسائز کا مقصد آپ کے جسم اور دماغ کو سکون کی حالت میں لانا ہے آپ یہ ایکسرسائز کر کے اپنے آپ کو بلکل ریلیکس اور پرسکون پائیں گے آپ ایک ایسی جگہ کا انتخاب کریں جو شور شرابے سے دور ہو کمرے کا درجہ حرارت نارمل ہو اور وہاں پر مدھم روشنی ہو آپ کا لباس ڈھیلا ڈالا ہو یا اپنے موجودہ لباس کو ڈھیلا کر لیں اب آپ آرام دے کرسی یا سوفے پر بیٹھ جائیں آپ کے بیٹھنے کا انداز ایسا ہو کہ آپ کا بدن مکمل آرام کی حالت میں ہو اپنے بازووں کو سیدھا کر لیں اور اپنی دونوں مٹھیوں کو زور سے بند کریں اتنا سخت کہ آپ کے بازو یعنی فور عام میں سخت اکڑاؤ پیدا ہو جائے کچھ دیر کے لیے مٹھیوں کو اسی طرح بند رہنے دیں پھر آہستہ آہستہ ان کو کھول دیں آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے ہاتھ اور آپ کے بازووں میں ریلیکسیشن ہو رہی ہے آپ کو اپنے ہاتھوں اور بازووں میں ٹینشن بدتریچ ختم ہوتی محسوس ہوگی آپ اس پرلطف احساس پر غور کریں وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے پٹھے ڈھیلے ہوتے جائیں گے اور ہر قسم کے ناخشکوار احساس سے پاک ہو جائیں گے اب آپ اپنے بائی سیپس کو اکڑاؤ کی حالت میں لائیں گے آپ نے کھلاڑیوں کو اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے ڈالے دکھاتے ہوئے دیکھا ہوگا بلکل اسی طرح آپ اپنے دونوں بازووں کے ڈالے سخت کر لیں آپ کے بائی سیپس میں اکڑاؤ اور سختی محسوس ہوگی پھر آہستہ آہستہ ان ڈالوں کو ڈھیلا ہونے دیں آپ اس خوشگوار احساس پر توجہ مرکوز کریں جو آپ کو ان کے ڈھیلا ہونے پر محسوس ہو رہا ہے آپ ان ڈالوں کو مزید ریلیکس ہونے دیں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے دونوں بازو ہر قسم کی ٹینشن سے آزاد ہو گئے ہیں اب آپ اپنے بازووں کو سیدھا کریں مٹھی بند کر لیں اور بازو کو سختی سے اکڑا لیں اپنے بائیں بازو کو کلاؤک وائز یعنی گھڑی کی سوئیوں کی سمت میں گھمائیں اور دائیں بازو کو اس کی مخالف سمت کی طرف آپ کے ٹائسپس مسل میں اکڑاؤ آ جائے گا کچھ دیر اس اکڑاؤ کو برقرار رہنے دیں پھر آہستہ آہستہ ان کو ڈھیلا چھوڑ دیں ڈھیلا چھوڑنے کی صورت میں پیدا ہونے والے خوشکوار احساس پر توجہ دیں آپ محسوس کریں کہ آپ کے بازو ہر قسم کے تناؤ اور ٹینشن سے آزاد ہیں اب آپ اپنے کندھوں کو اوپر کریں جیسے کندے اچھکاتے وقت کیا جاتا ہے آپ کندھوں کو اس قدر اوپر کریں یہاں تک کہ آپ کے پٹھوں میں شدید تناؤ اور ہلکی درد کی قیفیت پیدا ہو جائے کچھ دیر کے لیے اس قیفیت کو رہنے دیں پھر آہستہ آہستہ کندھوں کو اپنی جگہ پر لے آئیں آپ کے کندھے آپ ریلاکس ہو رہے ہیں آپ ریلاکسیشن کے عمل کو جاری رہنے دیں اور اس پرراہت قیفیت کو محسوس کریں آپ اس پر غور کریں کہ آپ کے کندھے کس قدر آرام اور سکون میں آگئے ہیں اب ہم گردن کے پٹھوں میں سے ٹینشن کو ختم کریں گے آپ کے سر کی نارمل پوزیشن ریسٹ کی پوزیشن کہلاتی ہے آپ سر کو دائیں طرف گھمائیں اس قدر کہ آپ کی گردن کی دائیں طرف سختی اور ہلکی درد محسوس ہو پھر آپ آہستہ آہستہ سر کو ریسٹ کی پوزیشن پر لے آئیں ریسٹ کی پوزیشن میں آ کر آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی گردن کے پٹھے کس قدر ریلاکس ہو گئے ہیں آپ اس پرلطف قیفیت کو محسوس کریں آپ کی گردن کچھ وقفے کے لیے ریسٹ کی حالت میں رہنی چاہیے پھر آپ سر کو بائیں طرف گھمائیں یہاں تک کہ آپ کی گردن کی بائیں طرف سخت تناؤں میں آ جائیں کچھ دیر گردن کو اسی حالت میں رہنے دیں پھر گردن کو آہستہ آہستہ اپنی ریسٹ کی پوزیشن میں لے آئیں اب آپ اپنی گردن کو پیچھے کی طرف لے جائیں اس قدر کہ آپ کی گردن کے پچھلے حصے میں اکڑاؤ اور ہلکی درد کی قیفیت پیدا ہو جائیں اپنی گردن کو آہستہ آہستہ ریسٹ کی پوزیشن پر لے جائیں آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی گردن کا پچھلا حصہ تناؤں سے آزاد ہو رہا ہے اور بدھتریج اس میں آرام کی قیفیت پیدا ہو رہی ہے آپ اس پرراہت قیفیت کو چند لمحے محسوس کرتے رہیں اب اپنے ہاتھوں کی دونوں انگلیوں کو ملا کر اپنے سر کے پیچھے رکھیں اور گردن سے زور پیچھے کی طرف اور ہاتھوں سے زور آگے کی طرف لگائیں آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی گردن اور کمر میں ٹنشن آگئی ہے اور جب آپ زور لگانا چھوڑ دیں گے تو آپ کی گردن اور کمر میں ایک پرلطف احساس دوڑ رہا ہوگا اب اپنی تھوڑی کو اپنے سینے کے ساتھ لگائیں چند سیکنڈ کے بعد اپنی گردن کو ریسٹ کی حالت میں لے جائیں آپ گردن کے اگلے حصے میں پیدا ہونے والے احساس پر توجہ مرکوز کریں آپ غور کریں کہ آپ کے بازو کندھے اور گردن کس حد تک ریلیکس ہو چکے ہیں اور ریلیکسیشن کا عمل اسی طرح جاری رہے گا اب اپنا مو بند کریں جیسے غصے میں دانت پیستے ہیں آپ کو اپنے جبڑے کے اندر سختی محسوس ہوگی اسے چند سیکنڈ تک ایسے ہی رہنے دیں اور پھر آہستہ آہستہ نارمل کر لیں آپ کے جبڑے اب تناو سے آزاد ہو رہے ہیں اپنے دونوں ہونٹوں کو آپس میں ملائیں اور زور سے ہونٹوں کو پریس کریں آپ ٹنشن محسوس کریں اور پھر ہونٹوں کو نارمل کر لیں آپ ہونٹوں سے جاتے ہوئے تناو کو محسوس کریں گے اب اپنی زبان کی نوک کو اپنے تالو کے ساتھ لگائیں اور زبان سے اوپر کی طرف زور لگائیں آپ کے موں کے اندر کا حصہ زبان، گلہ اور تالو اکڑ جائیں گے اب اپنی نارمل حالت میں آئیں آپ کے موں اور گلے کے اندرونی حصے کو ریلیکس ہوتا ہوا محسوس کریں اب اپنی تھوڑی کو اوپر اٹھائیں اپنے موں کو کھولیں اور تھوڑی کو مزید اوپر کر لیں جہاں تک ہو سکے اور اپنے موں کو بند کریں آپ کی گردن کے سامنے کے پٹھے کھنچ جائیں گے آپ اپنی نارمل حالت میں آ جائیں اب اپنے چہرے اور گردن میں ریلیکسیشن کو محسوس کریں اب اپنی آنکھوں کو زور سے بند کریں اور کچھ لمحے بعد آنکھوں کو ڈھیلا کر دیں آپ کی آنکھوں کے اردگرد تمام پٹھے ریلیکس ہو جائیں گے اب اپنے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے اپنی ناک کی جڑ کو زور سے پکڑیں اور آٹھ سیکنڈ کے بعد اسے چھوڑ دیں آپ کی ناک کے پٹھے ریلیکس ہو جائیں گے اب آنکھوں کو بند کر کے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے آنکھوں کے ڈیلے کو باہر کے کونوں سے دبائیں اور آہستہ سے چھوڑ دیں آپ کی آنکھوں کی ٹنشن دور ہو جائے گی اب آپ اپنے ماتھے پر شکنے ڈالیں زور سے اور زور سے آپ کا ماتھا ٹینس ہو گیا ہے اب ماتھے کو نارمل کر لیں اور ٹینشن کا بڑا ریلہ آپ کے ماتھے سے نکل جائے گا اب آپ اپنی بھموں کو قریب لائیں اور بھموں کے بیچ میں ایک تیوری پڑ جائے گی پھر اپنی نارمل جگہ پر آ جائیں آپ اپنے آپ کو ریلیکس ہوتا ہوئے محسوس کریں اب آپ کا چہرہ مکمل طور پر ٹینشن سے آزاد ہو گیا ہے اب آپ اپنی چھاتی کو زور سے پھلائیں اور سانس کو روک کر اپنے سینے کے پٹھوں کو اکڑائیں اور پھر سانس کو آہستہ آہستہ چھوڑ دیں آپ کا سینہ ٹینشن سے پاک ہو جائے گا اب اپنے پیٹ کو سخت کر لیں جیسے آپ کے پیٹ پر کوئی مکہ مارنے لگا ہے اور کچھ دیر کے بعد اپنے پیٹ کو نارمل کر لیں آپ کے پیٹ کے پٹھے ریلیکس ہو جائیں گے اب آپ اپنی ٹانگوں کو سیدھا کر لیں اور ان کو زور سے اکڑائیں آپ کے پٹھوں میں اکڑاؤ آئے گا آپ جب ان کو نارمل کریں گے تو آپ اپنے پٹھوں میں سرور محسوس کریں گے اب اپنی دائیں پندلی اور ران کو ملائیں اور پاؤں کو پیچھے کی طرف گھمائیں اور اپنے دائیں ہاتھ سے اپنے پاؤں کے اوپر والی سطح کو پکڑیں اور ہاتھ سے پیچھے کی طرف زور لگائیں آپ اپنے دائیں ران میں کھچاؤ محسوس کریں گے اور جب آپ نارمل حالت میں آئیں تو آپ کی ران میں ایک اچھا احساس آپ کو ریلیکس کر دے گا یہی عمل بائیں جانب بھی کریں اب آپ اپنی ٹانگوں کو اٹھائیں اور سیدھا کر لیں اپنے پاؤں کو پیچھے کی طرف زور سے گھمائیں جہاں تک ممکن ہو آپ کی پندلیوں میں ٹنشن پیدا ہوگی اور نارمل حالت میں آنے پر آپ کی پندلیوں کے پٹھے ریلیکس ہو جائیں گے اب اپنے پاؤں کو پیچھے اور اوپر کی طرف گھمائیں زور سے اور زور سے اب اس کو نارمل کریں اور پاؤں کو فرش پر رکھ دیں اپنے پورے جسم کو ریلیکس ہونے دیں آپ کا جسم بھاری ہو گیا ہے اس کو حرکت مد دیں صرف اپنے اندر ایک پرلطف کیفیت کو محسوس کریں اور پانچ منٹ تک خاموشی سے موسیقی سے لطف اندوس ہوں اب آپ کا جسم مکمل طور پر ٹینشن سے آزاد ہے موسیقی 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 سامین اب ہم آپ کو تصورات کی ایسی تلسماتی دنیا میں لے جائیں گے جس میں کھو کر آپ اپنی تمام ٹنشن کو اپنے ذہن اور جسم سے نکال باہر کریں گے آپ اپنی کرسی یا سوفے پر دراز ہو کر بیٹھیں آپ کے کمرے کا درجہ حرارت نمی اور شور مناسب ہونا چاہیے آپ اپنی آنکھوں کو بند کر لیں اور تصور کی آنکھ میں اپنے آپ کو ایک باغ میں بیٹھے ہوئے دیکھیں آپ تصور میں باغ کے سہانے موسم کو انجوائے کریں آپ ہری ہری گھاس اور اس پر پڑے ہوئے شبنم کے کتروں کو تصور میں لائیں اب آپ پھولوں کو دیکھ رہے ہیں غلاب کے پھول مہک رہے ہیں آس کے کترے ان پر چمک رہے ہیں ان پھولوں کے مختلف رنگوں کو دیکھیں لال، غلابی، پیلے ان تمام پھولوں کو دیکھیں اب آپ اپنے عرد گرد اڑتے ہوئے پرندوں کی آواز سنیں چڑیوں کی چہچہہٹ پر غور کریں گلہریوں کو بھاگتے ہوئے دیکھیں باغ میں چلنے والے فوارے کی دلکشی دیکھیں پانی کی آواز سنیں کس قدر سکون کس قدر سکون دے رہی ہے پانی کے دلاب میں پانی کی لہروں کو سنیں اور آپ شار سے بہتے ہوئے نغمے کو سنیں یہ منظر آپ کی تھکاوٹ کو دور کر دے گا اب تصور کریں کہ صبح کی اس تازہ ہوا میں آکسیجن کی وائٹیلیٹی یعنی طاقت بھری ہوئی ہے آپ کے پھپڑے کاربن ڈائیوکسائیڈ اور ٹینشن سے بھرے ہوئے ہیں آپ ایک لمبا سانس لیں تازہ آکسیجن اپنے پھپڑوں میں بھر لیں اپنے پیٹ کو بھی تازہ ہوا سے بھر لیں اور تصور کریں کہ تازہ اور پرسکون ہوا آپ کے پھپڑوں سے ہوتی ہوئی خون میں داخل ہو رہی ہے اور ٹینشن سے بھری ہوا آپ کے خون اور جسم سے پھپڑوں میں داخل ہو رہی ہے جب آپ کے پھپڑے گندی ہوا سے بھر جائیں آپ آہستہ آہستہ سانس کو مو سے باہر نکالیں آہستہ اور بہت آہستہ یہاں تک کہ ساری ٹینشن مو کے ذریعے نکل جائے سانس کو پورا نکالیں تاکہ پھپڑوں کی تہہ میں بھی گندی ہوا نکل جائے اور یہ مکمل ہونے پر اب کہیں ون آوٹ اس عمل کو بیس مرتبہ دورائیں آپ کو اپنا جسم بہت ہلکا پھلکا محسوس ہوگا آپ کا دماغ ٹینشن سے پاک ہو گیا ہے آپ ایک خمار کی قیفیت میں آ گئے ہیں اب آپ اپنے تصور کے پردہ سکرین پر دس کا ہنسہ لکھا دیکھیں یہ آپ کے ٹینشن کا لیول ہے اب نو لکھا ہوا دیکھیں آپ کی ٹینشن کم ہو گئی ہے اب آٹھ سات چھے پانچ چار تین دو ایک اور سفر اب آپ کا جسم اور دماغ تمام ٹینشن سے آزاد ہو چکا ہے آپ چاہیں تو کچھ دیر سست آئیں اور چاہیں تو اٹھ کر اپنے کام پر لگ جائیں موسیقی 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 موسیقی